1997 میں اپنے یہ وزیر آزم نواز شریف نے ایک چیز نکالی تھی حکومت کو قرضہ دو اور ملک سمارو جس میں بچارے عبدالرزاق صاحب نے ایک لاکھ روپے دیئے تھے انیس سال پہلے جس کے اندر یہ تھا کہ آپ اپنی رقم لے سکتے ہیں دو سال بعد آج بچاروں کو وہ آفیس بینک اور حکومت کے چکل لگا لگا کے انیس سال ہو گئے بچارے کے ایک لاکھ روپیہ نہیں ملا اور یہ جو ہمارے نواز شریف ہیں اتنے کروڑ پتی اور یہ سب کچھ ارب پتی بن گئے ہیں اور انہوں نے صرف آج تک پاکستان کو کیا دیا چار سو روپے جب یہ اپنے نومنیشن بھر رہتے فرس ٹائم ارے بھئی آپ لوگ جاگو بھائی کیا کر رہا ہے اپنے وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ پاکستان اب اتنا امیر ہو گیا ہے کہ اس کو اب کسی کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے بچارے وہاں پہ جو لوگ اصلی پاکستان کے چاہنے والے اور محبت کرنے والے بیٹھے ہیں وہاں پہ وہ بچارے جو ہیں وہ کڑکڑ کے جو ہیں وہ مر رہے ہیں اور یہ کہ اب کیا کریں بھائی وہاں جنرل راہیل صاحب بھی ہیں وہ تو بریٹائر ہونے والے ہیں اور پہلے بعد وہ کیا کریں گے وہ بھی تو شریف برادران میں سے لگ رہے ہیں کیونکہ ان کا لاس نیم بھی شریف ہی ہے اب تک اگر کوئی اور جنرل ہوتا تو تو کب تک مرشلہ لگا چکا ہوتا اور ان لوگوں کو ہنگ کر چکا ہوتا مگر جنرل راہیل صاحب تو کچھ نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو جا رہے ہیں چھٹکیوں پہ ریٹائر ہو جائیں گے وہ چلیں جی اپنی انجوائی کریں ریٹائرمنٹ پاکستانیوں کا کیا ہے اگر آپ نہیں کر سکیں تو اس میں کون سا ہوئے بہت سارے آئے نہیں کر پائے کچھ تو ایک آپ بھی صحیح اوکی جی اللہ حافظ